شہر پر مبنی کٹ سیاسی تنظیموں نے بخرید کے پیش نظر ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد عوام میں صاف صفائی کو یقینی بنانے سے متعلق شعور بیدار کرنا شامل ہے ٹیم بخرید کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ وضاحتگی کہ شہر حیدرباد میں عید الازحا کے پیش نظر صاف صفائی کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ مسلمان بخرید کو صاف سلطر ماحول میں منائیں ہونے کے لئے کئی ٹائم رکھتا ہے کئی لوگوں کے کئی بات رہتے ہیں اس ٹائم ٹیم بخرید جو پروگرام رکھے ہیں آپ لوگ بڑا اچھی بات ہے ہر زلے میں بھی کسنا اویرنس پروگرام ریاستہ لینگانہ میں زلے میں بھی اس طرح آپ ٹیم بخرید کا ایک ہر زلے میں ایک شاکھ پیار کرے دو کیونکہ اس لئے کہ بخرید کے موقع پر ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں کہ ہمارا نیٹنیس اور ان کو دیکھنے بعد اس طرح ہونے چاہیے یا تو معاملہ پورا بنداس لگا ایسے لگا کہ بھائی ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں یہ جو جواب دے ہی کا احساس ہے یہ معاشرے کے ہر فرد میں ہونا چاہیے اور اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو یاد رکھو ہم ایک منظم تعلیم یافتہ قوم کہلانے کے قابل کبھی نہیں بن سکتے اس کے لئے ضرورت ہے کہ واقعیتاً ٹیم بقرائید نے ایک مدے کو لے کر جو ایک اہم مدہ ہے ایک اہم موضوع ہوئے ایک اہم مقصد ہے کہ بقرائید کے موقع پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم جن شہروں کے اندر رہتے ہیں جن محلوں کے اندر رہتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارے غیر مسلم ابنائی وطن برادرانی وطن بھی رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے کسی کام کی وجہ سے اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو ذہنی عذیت ہوتی ہے اور جنہیں گلی کچھے کے اندر بدبو اور تعفل پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں تو اس گندگی کو صاف کرنا اور اس پوری گندگی سے اپنے گلیوں کو بھی صاف کرنا یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے احمد الرحیم ٹیم بقریت 2018 کا اپنا کام شروع ہو چکا ہے یہ ایک ایسا پلیٹفارم ہے جس میں ہیدر آباد کی کئی انجیوز جڑی ہوئی ہیں تاکہ بقریت کے موقع پر صاف صفائی کا خیال رکھا جا سکے اس میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک اویرنس کا کام ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ جس طرح گوشت حاصل کرنے کے بعد خوزلہ کو روڈ پر پھیک دیا جاتا ہے اسے روڈ پر نہ پھیکا جائے بلکہ اسے کچھرا کنڈی تک پہنچایا جائے اور صفائی کو مینٹن رکھا جائے دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے کارکنان عید کے دن بازہ اپتہ صاف صفائی کا کام کرتے ہیں پولیس اور جی ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اس سال ہوم مینسٹر جنام نائنیل رسیمہ ریٹی صاحب کے ہاتھوں سے ہم نے بینر کو ریلیس کروایا اور کام کا آغاز کیا اور حیدرباد کے تقریباً حیدرباد رنگرڈی اور اس کے ساتھ پانچ ازلہ کی اندر ہم لوگ اس سال کام کریں گے اور گومبے کے اندر بھی ہمارا انشاءاللہ کام سٹارٹ ہوتا میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ صفائی کا خیال رہیں روڈ پر گندگی نہ کریں